شیخ یہ پوزیٹیو تھنکنگ جو ہے اس کی کتنی اہمیت ہے ہمارے دین میں احدیث کی روشنی میں کتنی تلقین کی گئی ہے کیونکہ بہت سے لوگ دیکھیں مثالیں دیتے ہیں جی کہ میں نے اپنی فلانی بہن جس سے میرے بہت عرصے سے کلیش چل رہا تھا لڑائی چل رہی تھی اس کے بارے میں نیگٹیو ہی سوچتی تھی میں یا سوچتا تھا پھر میں نے پوزیٹیو سوچنا شروع کر دیا انہیں تو بہت اچھی ہے وہ تو اس سے غلطی ہو گئی بس شیطان نے بہلا دیا وغیرہ وغیرہ ایسے پوزیٹیو الفاظ کہنا شروع کیے تو وہ کہتے ہیں کہ وہ انرجی بقاعدہ ٹریول کی اور ان کو افیکٹ کیا اس انرجی نے جا کے تو ان کی مجھے خود کال آئی کہ جی آئم سوری بہت معذرت میرے سے غلطیاں ہوئی یہ وہ تو لوگ کہتے ہیں ہم نے اپنی زندگی میں اس کے بڑے زبردست افیکٹس دیکھے ہیں اس پہ کوئی واقعہ یا کوئی حدیث کی روشنی میں کچھ ایسا ملتا ہے اس کے بلکل اس کا ہے میں آپ کو پوزیٹیو بھی اور نیگٹیو بھی دونوں عرض کرتا ہوں دیکھیں مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمہ یہ جو زبان سے انسان جو کچھ کہتا ہے نا اس کے اثرات ہوتے ہیں اور ان کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے جو بھی عمال انسان کرتا ہے ان کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے ایک تو دو دعا ہے سید الاستغفار صبح و شام پڑھنے کے لیے تو اس میں بھی یہ شامل ہے کہ جو میں نے کیا ہے اس کے جو برے نتائج ہیں اس سے مجھے بچا لیں اس کا مطلب ہے اس کے جو نتائج ہیں جو بھی آپ نے کیا ہے شر رماز سنا تو جو میں نے کیا ہے اس کی برائی سے اس کا مطلب ہے تو اس کو آپ نے ختم کرنا ہے through positive energy اور through ذکر اور through اللہ تعالیٰ کی یاد کی ذریعے سے آپ نے اس کو ختم کرنا یہ دعا وہ ہے سید الاستغفار میں نے اس کو صرف مختصر کرنے کے لیے میں نے کا آرڈینس کو بھی پتا لگ جائے یہ سید الاستغفار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا ایک دفعہ کوئی شخص دن کے کسی حصے میں پڑھ لے اور اس دن اس کی موت آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے بچا لے اور اسی طرح رات کے کسی ایک حصے میں ایک دفعہ پڑھ لیا توجہ کے ساتھ اور اس رات میں اس کی موت آ گئی تو اللہ تعالیٰ جہنم سے بچا دے گا یعنی گویا یہ positivity ساری negativity کو ختم کر دیتا ہے یہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھا اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھیں جب ہم کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں کسی انسان کے بارے میں ابھی جو آپ نے مثال دی معاشرتی تعلقات میں ہم جب بات کرتے ہیں تو وہ یا positive ہے یا negative ہے اور اس کے اثرات بھی ہے دیکھیں اگر آپ نے بات سچی کی اور اس کے موں پہ کی جو اس کو بری لگی تو یہ تانہ ہے اگر آپ نے اس کی غیرموجودگی میں کی اور وہ اس کو بری لگنے والی بات تھی تو وہ غیبت ہو گئی اور اگر آپ نے جھوٹ کہا وہ تو ویسی جھوٹ ہے اس کی تو اپنی بدبو ہے معاشرتی طور پر اس کے اثرات ہیں لہٰذا جب آپ غیبت کرتے ہیں تو اس کے negative اثرات ہیں کتنے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو قرآن نے کہا کہ مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف سورہ حجرات بھی دوسرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جو بڑی شاندار مثال ہے اس سے ہمیں سمجھ آ جاتی کتنے اثرات ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا جب آپ نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ان کا قد چھوٹا تھا تو وہ آئی ہیں اور چلی گئیں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانے کے بعد ہاتھ کے اشارے سے جیسے بندہ کہتا ہے کہ دیکھیں یہ بونی سی آئی تھی یا چھوٹے قد کی آئی تھی زبان سے کچھ نہیں کہا ہاتھ کے اشارے سے کہا کہ دیکھیں یہ ایسی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ تو نے غیبت کی ہے اور یہ اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ اگر یہ سمندر میں گھول دیا جائے تو سمندر کا رنگ بدل دیں اندازہ کیجئے یعنی اس کے اندر اس سے نیگٹیو انرجی کریئٹ ہوئی آپ جدید اسطلاح میں یہ کہہ رہے ہیں اور وہ اس قدر کریئٹ ہوئی ہے کہ وہ ساری پوزیٹیوٹی کو ختم کر سکتی ہے کہ آپ کسی کی غیبت کریں اور اس کے اثرات نہ ہوں اس کو آپ جدید ترمینالوجی میں جیسے مرضی انٹرپرٹ کر لیں یہ الگ بات ہے لیکن شریعت نے بالکل یہ بات بتائی ہے کہ آپ جب کسی بھی نیگٹیو ایکٹیوٹی میں انوالو ہوتے ہیں تو اس کے اثرات ہوتے ہیں زبان سے کوئی لفظ نکلتا ہے تو اس کے معاشرتی اثرات ہوتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے محمد علی صاحب اگر میں کہیں کسی جگہ پہ بیٹھ کر آپ کی غیبت کروں اور ساری زندگی آپ کو نہ پتا چلے کہ میں نے جبت کی ہے لیکن پھر بھی میرے اور آپ کے تعلقات کے اوپر اس کا اثر ضرور ہوگا اور یہ ممکن نہیں ہے کہ اس کے اثرات نہ ہوں اسی طرح آپ کسی کے لیے اس کی غیر موجودگی میں دعائیں کریں تو وہ الگ بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ غیر موجودگی میں دعا کرتے ہیں تو فرشتہ اللہ تعالیٰ مقرر کر دیتا ہے کہ اس کے لیے دعا کرتا ہے تو یہ لیکن اس دعا کا آپ معاشرتی تعلقات کے اوپر اثر دیکھیں گے اس شخص کو کبھی نہیں پتا چلے گا کہ آپ نے دعا کی لیکن اس کا اثر ہے یہ پوزیٹیوٹی اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْلِيَسْمُتْ نیگٹیو شر ہے پوزیٹیو خیر ہے لہذا آپ نے فرمایا کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے یا تو وہ اچھی بات کہے اولیہ سمت یا پھر خاموش رہے تو خاموش رہنے سے بھی آدمی بہت ساری نیگٹیوٹی سے بچ سکتا ہے اس لیے آپ نے فرمایا جو خاموش ہو گیا شیخ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو انجلز ہیں ان کی پریزنس ملائکہ کی پریزنس وہ ایک پوزیٹیو انرجی والی پریزنس ہے جیسے آپ نے کہا دیکھیں جو فرشتے ہیں یہ کارکنانیں قضاء و قدرت ہیں اگرچہ دنیا میں جو کچھ بھی وقوب عزیر ہو رہا ہے چاہے نیگٹیو وقوب عزیر ہو رہا ہے وہ فرشتوں کے تھرو ہی ہو رہا ہے تو وہ تو ایسے ہی ہے ایک مزدور لگا ہوا ہے آپ نے مزدور کو حکم دیا کہ یہ کام کر لیں اس نے وہ کر دیا اس کو یہ حکم دیا اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ جو مقالمہ ہے سورہ کحف کے اندر وہ اسی کو واضح کرتا ہے کہ وہ جو تکوینی امور میں جو امور تکوینی میں جو لوگ معمور ہوئے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے تو کرنا ہی ایک شخص چھت سے گرا ہے اب اس کو فرشتے نے دھکا دیا کیسے گرا ہے ہمیں تو نہیں بتا لیکن اگر ہمیں نظر آ جائے وہ فرشتہ دھکا دیتا ہوا تو پھر ہمیں ہماری فیلنگز جو ہیں وہ اور ترہ کی ہوتی ہیں تو یہی مسئلہ وہاں پہ ہوا صرف وہ چیزیں جو ہماری آنکھوں سے اوجل ہیں تو آف کورس فرشتے جو ہیں شاہ وعی اللہ علیہ الرحمہ نے حجت اللہ البالغہ کے اندر اس کے اوپر بڑا خوبصورت لکھا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہر چیز جو دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب معمور من اللہ ہیں اللہ کی طرف سے ان کو حکم دیا جاتا ہے اور حتیٰ کہ وہ کہتے ہیں کائنات کی جزیات میں بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے اندر فرشتے اللہ کے حکم سے رول پلے نہ کر رہے ہوں مطلب وہ کہتے ہیں کہ حتیٰ کہ اگر کسی مچھےرے نے مچھلی پکڑنے کے لیے جال ڈالا ہے دریا میں یا تالاب میں تو مچھلیوں کے اوپر بھی فرشتے مقرر ہوتے ہیں جو ان کو اس طرف گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ نے اس طرف جانا ہے لہٰذا ہر چیز جو ہے وہ فرشتوں کے ذریعے سے ہو رہی ہوتی ہے لہٰذا جب آپ اس کو اوور آل دیکھتے ہیں تو فرشتے خیر کی قوت کے طور پر اور جو شیعتین ہیں وہ شر کی قوت کے طور پر وہ دنیا میں موجود ہیں اور وہ اپنا اپنا زور لگا رہے ہیں اور شیطان نے ابلیس نے پہلے دن ابتدائے آفرینش اللہ تعالیٰ کو چیلنج دیا تھا کہ میں نے تیرے بندوں کو جنت کی طرف نہیں جانے دینا لَاقُعُدَنَّ لَهُمْ سِرَاتَكَ الْمُسْتَقِيمِ میں سیدھے رستے کے درمیان میں بیٹھ جاؤں گا میں جانے نہیں دوں گا اس نے چیلنج کیا تھا اور ہر چیلنج کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ عَلِكَ لَهُمْ لَيْسَ لَكَ عَلِهِمْ بِسُلْطَانِ کہ میرے بندوں کے اوپر تیرا کوئی زور نہیں چلے لہٰذا جو شخص اس پوزیٹیوٹی کو اچیو کر لیتا ہے تھرہو ذکر تھرہو عبادت تھرہو پوزیٹیو تھنکنگ تھرہو پوزیٹیو ایکشن جو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں ہیں اس کے مطابق وہ کرتا ہے تو وہ گویا شیطان کے شر سے بھی بچتا ہے اس نیگٹیوٹی سے بھی بچتا ہے